ہونڈا سٹی سکس جنریشن بلاخر پاکستان میں لانچ کر دی گئے دوہزار نو کے بعد پاکستان میں ہونڈا سٹی کو اپگریٹ کیا گیا ہے بڑی بے سبری سے پاکستانی عوام اتظار کر رہی تھی بارہ ہزار سے زیاد یونٹس کی بوکنگ ہو چکی ہے اور تحال اس کی بوکنگ جاری ہے جانتے ہیں ہونڈا سٹی سکس جنریشن کا فیفت جنریشن میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس میں کون کون سے ایڈیشنل فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں ہونڈا سٹی سکس جنریشن بلاخر پاکستان میں لانچ کر دی گئے دوہزار نو کے بعد پاکستان میں ہونڈا سٹی کو اپگریٹ کیا گیا ہے دنیا میں اس وقت سیمتھ جنریشن لانچ کر دی گئے لیکن پاکستان میں سکس جنریشن آئی ہے اس کا بڑی بے سبری سے پاکستانی عوام اتظار کر رہی تھی اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلائنڈ اس کی بارہ ہزار سے زیاد یونٹس کی بوکنگ ہو چکی ہے اور تحال اس کی بوکنگ جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں ہونڈا سٹی سکس جنریشن کا فیفت جنریشن میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس میں کون کون سے ایڈیشنل فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہونڈا شو روم سے سیلز مینجر منزر زبیر صاحب مجود ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر ہونڈا سٹی نے اپنی سکس جنریشن بلاخر پاکستان میں لانچ کر دی ہے یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا آپ گریڈیشن ہوئی ہے کیا کیا تبدیلیاں ہیں جو کہ نئی جنریشن میں مجود ہے یہ فیفت جنریشن چل رہی تھی اور اس کو ابھی آج فرسٹ ہے ڈیسپلے کا تو سکس جنریشن ہونڈا نے لانچ کی ہے ابھی ڈیسپلے آگیا ہے اور اس میں انہوں نے مطبع ایک تو ایمپروو بھی کی ہے ہاتھ چیز اور پلس ایکسیس وغیرہ چینج کی ہیں اس میں اگر ہم اس کا آؤٹر سائٹ سے کریں تو اس میں فرنٹ کا انہوں نے چینج کی ہے ٹوٹلی اس کے علاوہ بیک سے ٹوٹلی چینج کی ہے اور انٹیریئر میں کافی اچھی لکتی ہے ڈیش بورڈ وغیرہ چینج کی ہے سٹیرنگ ٹیلیسکوپی کر دیا اس کے علاوہ پوش ٹارٹ آگیا ہے اس میں سمارٹ کی آگیا ہے اور اس میں فردر انہوں نے ری ٹیک ٹیبل سائیڈ میرر کی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو پہلے فیفت جنریشن میں نہیں تھی اب اس میں آ رہی ہیں تو زیادہ اچھا لک ہے پھر لوگ کافی پسند کر رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں سر ابتدائی طور پر کتنے ویرینٹس لانچ کریں گے کتنے کلرز ہوں گے اور کیا اس کی بوکنگ ابھی بھی جاری ہے جی اس میں ٹوٹل فائف ویرینٹس ہونڈا نے لانچ کی ہیں اس میں ون پائنٹ ٹو انجن کر دیا ہے لازت فیفت جنریشن میں ون پائنٹ ٹری میں آ رہی تھی اب ون پائنٹ ٹو میں مینویل ٹانسپیشن ہے اور آرٹو ٹانسپیشن ہے اس کے لابہ سیمپل ون پائنٹ ٹائیو ٹانسپیشن میں آ رہے ہیں اور اسپائر میں ون پائنٹ ٹائیو ٹانسپیشن میں آ رہی ہے سر سب سے پہلے ہم ایکسٹیریر کی بات کرتے ہیں کمپیرزن کر دیں فیفت جنریشن سے سیفت جنریشن کو اس میں ایک تو اپنا بتایا گریل میں تھوڑی چینجنگی کا ہی ہے ایک تو اس میں اگر آپ فرنٹ کا دیکھیں تو اس کی جو فرنٹ کروم گریل ہے یہ بڑی انہوں نے برائٹ کی ہے اور بولڈ کی ہے اس کے لابہ ہیڈ لائٹ ہیں ملٹی ریفلیکٹر پلس ڈی آر ایل اس میں دیا ہے اور فرنٹ گریل میں بڑا انہوں نے وہ وائٹ کی ہے جس سے اس کا فرنٹ لوگ کافی خوبصورت ہو گیا ہے اٹریکٹیو ہو گیا ہے سر اس کے انجن کے بارے میں بتا دیں اس کا جو آپ انجن کا پوچھیں تو جو آئی وی ٹیک انجن ہے جو ون پوائنٹ ٹو میں ہے اس میں ایٹی ایٹھ ہاسپار ہے انجن اور جو ون پوائنٹ فائی ہے اسپائر اور سیمپل ون پوائنٹ فائی اس میں ون ایٹین ہاسپار کا انجن ہے اور یہ آپ کو فیول کنزمشن وائز اور پیک وائز یہ کافی آپ کو اچھا کمفرٹیبل فیل ہوگا سر اس کے انجن کے نا جو ساونڈ ہے اس کے بارے میں بتا دیں وہ لوگ بہت پوچھتے ہیں انجن کا ساونڈ پہلے بھی ہے اس میں ایسی کمپلینڈ نہیں ہے اور آپ تو آپ کیونکہ میں خود بھی ٹیسٹ ڈرائف کر کے آیا ہوں کمپنی میں ہونڈا ایٹلس میں تو میں نے فیل کی ہے اس میں انجن ساونڈ یا باہر کی ساونڈ اندر کیبن میں بلکو فیل نہیں ہوگی بڑا آپ کو کمفرٹیبل اندر جو ہے وہ فیل ہوگا اس کے مائلیج کے بارے میں بتا دیں کتنی مائلیج مائلیج دیکھیں اوفیشلی تو ہونڈا نے اناؤنس نہیں کیا اگر ہم آن افیشل بات کریں تو وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہی ہمارے بارے ہیں آن افیشل ہم بات کریں تو جو ون پنٹ فائیو ہے یہ فورٹین ٹو ففٹین میرا حال ہے اس میں کرے گی شہر میں اور لانگ پہ پھر سکسٹین پلاس ہے اسی طرح ون پنٹ ٹو کی بات کریں تو سترہ سے اٹھارہ جو ہے وہ لوکل میں آئے گی اور اس سے پلاس پھر لانگ پہ سر اس کے انٹیئر کے جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا چینجی لیں ہمارے ناظرین کو بتائیں آئیے چلیں ہونڈے سٹی سکس جنریشن کے اب ہم انٹیئر کے جانبی بات چکے ہیں اور بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا تفدیلیاں لائے گی ہیں دیکھا جاتا ہے ابتدائی طور پر سٹنگ سپیس کافی اچھی ہے لیک سپیس ہینڈ سپیس اور اس کے لیوہ بلد کوالٹی کافی اچھی ہے سر اس میں جو اڈوانس فیچر اٹھ کے گئے ہیں وہ ضرورت ہے اگر ہم سکس جنریشن میں اس کی نیو فیچر کی جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے جو مین فیچر ہے جو سب سے ڈیمانڈنگ تھا فیس جنریشن میں اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھے ہوتے تھے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہوتے تھے وہ تھے ائر بیگز اس آر اس ائر بیگز وہ اس میں ڈیوال ہیں اور ہونڈا کے جو پانچ ویرینٹس ہیں پانچوں میں اب یہ آگئے ہیں اور میں باقی اگر ڈسکس کروں تو اس میں ایک پوچھ ٹارٹ آ گیا سمارٹ کی کے ساتھ ہے اور کروز کنٹرول آ گیا اور ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے مطلب آرڈیو کنٹرول جو ہے وہ آپ کے سٹیرنگ پہ ہی ہے آپ کے فنگر پہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سٹیرنگ کی تو سٹیرنگ اس میں ٹیلیسکوپک ہے پہلے جو فیف جنریشن میں تھا وہ ٹیلت تھا اس میں اب ٹیلیسکوپک ہے ٹیلیسکوپک کی مطمئنس کے اس کو ہم اوپر نیچے اور آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں ڈرائیور اپنی کمفرٹ کے حساب سے اس کے علاوہ اس میں ڈرائیور سیٹ ہائیٹ اڈجسیبل یہ بھی نیو فیچر ایڈ ہوا ہے اور باقی ہم بات کر رہے ہیں آٹو ایسی ہے اس میں کلائمیٹ کنٹرول ہے نائن انچ اس میں ایل سی ڈی ہے ویڈ ریورس کیمرا اور باقی ایک آگیا اس میں اور اوورال جو ڈیش بورڈ ہے اس کی لوک اس کی ڈیزائننگ بلکل لیٹس ہے اور بڑی اکٹریکٹیو ہے سر اس کروز کنٹرول کے بارے میں بتائیں یہ کس ویرین میں دستیار رہا ہے ہونڈا ایٹلس نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ کروز کنٹرول سیٹی ایس پائر جو سب سے اپگریٹڈ موڈل ہے مینول ٹانسپیشن اور آٹو اس میں کروز کنٹرول بھی انٹرڈیوز کروایا ہے کروز کنٹرول بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ہم ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ جا رہے ہوں وہاں پہ ہماری سپیڈ رسٹکشن ہوتی ہیں جیسے ہماری موٹر وے پہ وان ٹوانٹی کی سپیڈ لیمٹ ہے اس میں جو 1.5 اپس پائر ہے اس میں کروز کنٹرول کا آپشن آگیا ہے 5 سیٹر گاڑی ہے اور اس میں سیٹ کپیسٹی بہت اچھا سیٹن کپیسٹی میں دیکھ رہا ہوں اچھے لگ رہا ہے ہم سوفے پہ بیٹھے ہوئے گر کے جی اس میں ہونڈا نے سپیشلی ہونڈا کا جو کانسپٹ ہے من میکسیمم ماشین مینیمم یہ اس کانسپٹ پہ گاڑی بنی ہے اس لیے اس میں آپ اندر بیٹھ کے دیکھیں گے ایک تو لیکس پیس بڑی ہے وہ آپ فیل بھی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سیٹس مزید کمپورٹیبل کی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ کو کمپورٹ جو ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہے اس میں لیکس پیس کا بھی اور ویسے بھی آپ کے باڈی کا بھی سیون کلرز ہونڈا نے اس میں انٹریڈیوز کروائے ہیں اور اس میں نیا اڈیشن تو نہیں ہوا کلرز میں جو پہلے چال رہے تھے وائٹ کلر ہے بلیک ہے لونر سلور ہے موڈرن سٹیل ہے اربن ٹائٹینیم ہے اس کے علاوہ ریڈ اور بلو ہے اس میں ناظرین چلتے ہیں اب ریئر سائٹ کی جانب اور آپ کو دکھاتا ہے اس کی ٹرنک سپیس کتنی ہے اور ریئر سائٹ پر کون کون سے فیچر دیئے گئے آئے ہمارے ساتھ ہونڈا سٹی سکس جنریشن کی ریئر سائٹ کی بات کریں تو ہمیں بیک سٹ پر ملے گا ایک کیمرہ کروم گارنش کی ایک لائن ہے ہونڈا کا منوگرام ہے اور اس پائر سی ویڈی کا بیچ یہاں پر دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ رنگ سپیس کی بات کریں تو رنگ سپیس آپ کو یہ بٹن سے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں بٹن پرس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ملے گی فائیو پوائنٹ ٹین لیٹر کی ٹرنک سپیس اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ملے گا سپیر ویل اور آپ کو ساتھ ملے گا ٹول بوکس جو کہ آج کل بہت کام گاڑیوں میں اس طرح سپیر ویل اور ٹول بوکس آ رہا ہے لیکن اس گاڑی میں موجود ہے سر اس کے جو پانچ ویرینٹس ہیں ان پانچوں کی قیمتیں بتا دیں اور ڈلیوری ٹائم بتا دیں اس میں جو سب سے پہلے ویرینٹ ہے سٹی ون پوائنٹ ٹو میں بارہ سو سیسی میں مینوال ٹانسویشن اس کی جو ایک شوروم پرائس ہے وہ ٹو پوائنٹ سکس ملین فائیو تاؤزنٹ ہے چھبیس لاکھ پانچ ہزار ہے سی وی ٹی میں اس کا جو ٹو پوائنٹ ایٹ ملین فائیو تاؤزنٹ ہے اٹھائیس لاکھ پانچ ہزار ہے پرائس اور اس کے بعد پر ون پوائنٹ فائیو آ جاتی ہے جو سمپل ویرینٹ ہے اس میں جو انچائے میں جو مینوول ٹانسویشن اس میں ون پوائنٹ ٹو مینوول ہے aur اسپائیر Марج مینوول ہے ون پوائنٹ فائیو مینو کا جنوری کا ڈالیفر ہے جنوری ٹو ٹو해 ریے سی وی ٹی ٹانسویشن اٹھو ٹانسویشن ان کا مارچ جاتی ہے في ون پوائنٹ ٹی جو ٹوائی ٹو میوnin ٹی ٹو کی منٹ ٹو ہی ٹی ٹی لڈیفر کیتھا کیرے lain اور جو 1.5 میں ویرینٹس ہیں اس کا 50,000 فائلر کا ٹیکس ہے اور نون فائلر کا ایک لاکھ روک ہے تینکیو سو مچ سب